موسیقی نمشکار آداب سلام میں فردوس کمپیوٹر سے صحیح بچوں نے اچھا ایکزیم دیا سب سے خوشی کی بات ہے یہ کہ وہ بچے شریک ایکزیم میں ہوئے جیسا کہ آج پنگلوار ہے صبح کے بیعث سے بھی نکالنا شروع کر دیا تھا اور کر دیا ہے صبح سے ہم نے ابھی تک کی گیارہ بچوں کو باہر نکالا ہے کسی کو بہت بہت لگا ہوگا نکالنے پہ کہ ہم بڑے خراب ٹیچرز ہیں پر ہم نے ان کو دوبارہ اپنے گروپ میں میسج بھی کیا کہ سر آپ کہیں بھی ہوں آپ آدھرنی میرے چھاتر آپ اپنے انتحان دینے آ جائیے پر اس کے باوجود وہ نہیں آیا میسج بھی نہیں کیا تو ہم آج پیپر کو حل کرنے جا رہے ہیں نمبر ہم کل بتائیں گے کیا لکھا ہم نے اسی بہانے ہو جان پائیں گے پہلا کوشن لکھا ایسے تھا کمپیوٹر میزرمنٹ میں کریکٹر کی کیا ویلیو ہے ایسا کوشن لکھا ہوا تھا اس کا ہنڈی مینوواد ہی ہوتا ہے کمپیوٹر آج نو کمپیوٹر سنگڑک میزرمنٹ باننے ہوتا ہے ناپنا میں کریکٹر تو اس کے باننے ہوتا ہے ماپن کی اکائیاں کیا ہوتی ہیں تو اس میں کریکٹر کی ویلیو جو ہے وہ بائٹ ہے ون بائٹ ہے جس نے بھی ون بائٹ لکھا ہے تو اس کا آنسر صحیح رہے گا کمپیوٹر میں کتنے پرکار کی بھارشائیں یوز ہو رہی تھی کمپیوٹر میں تین طرح کی بھارشائیں یوز ہو رہی تھی یہ کتاب ہوں اب یوز کیا گیا ہے بس ہم نے وہ ماپن والے کو انگلیش میں کنوائٹ کر دیا تھا ڈیسٹوپ کسے کہتے ہیں اس پر کیا کیا ہوتا ہے ڈیسٹوپ پر کیاوال تین چیز ہوتی ہیں آئیکون والپیپر اور اسٹیٹس بار ان تینوں کے سمہوں کو ڈیسٹوپ کے نام سے جانتے ہیں یہ تین کوئیشن کے جواب ہو گیا ہے نیسٹ ہے اگر ہم کو ڈوٹ ڈوٹ لائن کو چھاپنا بنانا ہوتا ہے ڈوٹ ڈوٹ تو کیبورڈ کے مادھیم سے ہم کس پرکار سے بنائیں گے تو اگر ہم کو بنانا ہوتا ہے تو تین بار اسٹار دبا دیا چاہے گا یعنی ہم نے دیکھا ہے بچون لکھا ہے شفٹ سوالے ہاں نے لکھایا ایسا ہے شفٹ اور تین بار اسٹار کی باتائی وہ نے آٹھ نمبر لکھا دیا بے شک آٹھ کو پر اسٹار بنایا ہے جبکہ جواب یہ ہے only اسٹار no shift وفٹ ہوتا جاؤ پر کیونکہ اسٹار جیسے بنتا ہوگا وہ شفٹ کا تو یوز لے نہیں پڑتا ہے اس کا جواب یہ ہے تین بار اسٹار اور انٹر اس پکار سے ڈوٹ 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 لائن بن گئی نیسٹ کوشن ڈاکومنٹس میں کولم کیسے بناتے ہیں ڈاکومنٹس میں کولم یعنی دو جسے میں توڑتے کیسے اس کو ہیں پیج لی آؤٹ کولم اٹھنا تھا مور کولم ڈاکومنٹس میں کولنے ہیں تاکہ آپ کو بھاوش پر کہاں کہاں جائیں یہ بات کو پھر دراؤں اپنی پیج لی آؤٹ کولم مور کولم تو کولم اور یہاں پہ دس پوائنٹ فارورڈ اور لائن بٹوین اور اوکی اب جو بھی آپ کچھ ٹائپ کروگے وہ آگے نہیں بڑھے گا جب ایک سائٹ کا پھوگا لکھ جائے گا انٹر مارتے مطلب لکھ رہے ہیں اس کو اور جب اس سائٹ پہ آئیں گے تو اپنے آپ لائن کے جائے گی اور دو حصے میں ڈاکومنٹ ٹوٹ جائے گا یہی تھا پیج لی آؤٹ کولم مور کولم تو کولم لائن بٹوین اور دس پوائنٹ فارورڈ اوکی یہ اس کا جواب تھا نیسٹ ہے الائنمنٹ کسے کہتے ہیں وہاں الائنمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے الائنمنٹ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کچھ لکھتے ہیں سیلٹ کر لیتے ہیں یہ لکھیں بھی مجھوش میں آ رہا ہے ALIGN TEST LEFT ALIGN TEST CENTR ALIGN TEST RIGHT تو شبطوں کو مد میں دائنی اور بائیں اور کرنا الائنمنٹ کرنا کہلاتا ہے یہ تھا الائنمنٹ الائنمنٹ اور الائنمنٹ میں فرق ہوتا ہے الائنمنٹ پریس میں پڑتا ہے اور الائنمنٹ مانے پنگتی یا ریکھا ہوتا ہے تو انہیں بول دیا اسے شبطوں کو مد میں دائنی اور رکھ کرتے ہیں اور اس کا الائنمنٹ کا جو شعب دیکھت ہی ہندی میں ہوتا ہے وہ پنگتی ہوتا ہے اس کا جواب پنگتی لگنا تھا آپ کو پنگتی مانے ریکھا لائن ascending اور descending کے مطلب ہندی میں ہوتا ہے اور وہی کرم میں اور وہی کرم میں justify کیا ہوتا ہے اور کس کی سے کر سکتے ہیں justify کیا ہوتا ہے جہاں کچھ لکھتے ہیں جہاں ہم لکھتے ہیں کچھ تو کوئی بھی لائن اپنے آپ لمبی ٹائپ ہو رہی ہوتی ہے تو اس طرح لائن جو ہے وہ اوبر خابڑ ہے تو پہلے control a کریں گے اور control j کر دیں گے تو justify کرنے سے پورا document ایک door میں آجاتا ہے ایک line میں آجاتا ہے font کی setting reset کرنا اس کے لئے clear formatting ہو تھا کہ ہم bold کر دیں italic کر دیں تھوڑا بڑا کر لیں اور ہم کہیں جیسا تھا ویسا پھر سے کر بھی جئے تو جیسا تھا کرنے کے لئے یہ clear formatting دبا دیں گے تو جیسا تھا ویسا پھر سے ہو جائے گا ایک clear formatting اس کا option لکھنا تھا keyboard کی help سے table کیسے بناتی ہیں اس کا راستہ یہ تھا کہ پہلے تو num lock دبا دیجئے بن کر دیجئے plus دبائیے minus دبائیے کوئی اندھی نہیں ہے پھر plus دبائیے پھر plus ہوں گے اتنے column بن جائیں minus دبائیے پھر plus دبائیے main جیس plus ہے اور جب آپ enter ماریں تو وہ آپ کے table بن جائے گی اور tap مانٹے رہیں گے تو آگے وہ row بن جائے گے آپ کے batch میں ہم بتا رہے ہیں ہم چاہیں گے دوسرے batch میں row کر کے بول سکتے ہیں لیکن اس میں سیکھ نے کو تم لوگ کو life مل رہا ہے ٹھیک ہے اس لئے بلا رہتے چپین آپ کو پاس تو گی روہ کوششن تھا کل 25 لئے گئے لین لین کا انگلیش میں دوسرا نام کیا ہے سب لوکل ایریا نیٹورک لکھا ہے جس نے بھی لکھا ہے غلط لکھا ہوا ہے لین بے شک لوکل ہوتا لوگ مانے جو ہم جہاں بیٹھیں اس ماحول میں بیٹھے ہیں اس ماحول میں کوئی نیٹورک دوسرا مل جائے اس لین کہتے ہیں یہ لین ہم کو وائی فائی کے دورہ مل بھی رہا ہے اس سب میں وائی فائی اس کا سینونیوم لقز ہے سینونیوم کے مانے ہوتا انٹونیوم اور سینونیوم دو لقز ہوتے ہیں انٹونیوم ولٹا اور سینونیوم پریائے واجی لفظ کا تو لین کا انگلیش میں دوسرا نام وائی فائی ہے جس نے نہیں لکھا ہے وہ جان لیں اور بھاوش میں کوئیشن اوپر نیچے کر کے لے لی جاتے ہیں تب تک ہی جس نکل چکی ہوتی ہے حالانکہ ہم وائی فائی کوئیشن پہلے کر چکے ہیں انٹونیوم اگر میری مووی دیکھ لی جائے تو آنسر مل جائیں آگے بڑھتے ہیں آدھار پٹیکہ کا انگلیش میں دوسرا نام بتائی ہے انگلیش میں کوئی دو نام بتائی ہے ایک انگلیش میں status bar کے نام سے جانتے ہیں status bar کے نام سے جانتے ہیں اور task bar کے نام سے جانتے ہیں ریم کون سی ڈیوائیس سے لکھا ہو ہے سب ہی لکھا ہے اندرونی ڈیوائیس پر وہ اندرونی ڈیوائیس نہیں ہے بے شک اندر لگی ہوتی ہے بے شک جیسے ہم کہیں میرا دل میرا جو heart ہے یہ کون سا ڈیوائیس ہے آپ کہیں اندرونی ڈیوائیس ہیں آئینوں کی دل اندری لگا ہوتا باہر لگا نہیں ہوتا ہے پر ہم نے کہا کیا کام کرتا ہے سر یہ پوچھ رہے تو دل کا کام ہے خون کو فیلٹر کرنا ایسے ریم ایک primary memory ہے یہ اس کا جواب تھا جس نے جو بھی لکھا ہو وہ اپنی copy کو اپنے کرتے ہیں اور کوئی جاتواد اور دھرمواد نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم خود ہم صرف only انسان ہیں مسلم دم جو سمودائم پیدا ہو گئے یہ اللہ پاک شکر ہے کہ ہم کسی مذہب پیدا ہو گئے تو اس کی ہم نقشہ کر رہے ہوتے ہیں باقی ہم کسی وشیش درم کے اسی میں کنٹرول اور ایلٹر کی کونسی ہوتی ہیں اسے سہای کی کے نام سے جانتے ہیں کہ خالی کنٹرول سے کچھ دباؤ ہوگے تو کچھ بھی نہیں ہونے ہونے ہم دن بھر کنٹرول دباتے رہیں ہم اس دن بھر ایلٹر دباتے رہیں کچھ نہیں ہونے لیکن کنٹرول دن بھر کنٹرول دبتا رہے گا کچھ بھی نہیں ہوتا رہے گا پرینٹر کونسی ڈیوائیس ہے پرینٹر آؤٹپوٹ ڈیوائیس ہے اس سے آنکڑے باہر کمپیوٹر کے نکالے جاتے ہیں پلیز پاس ایس ساغت تو پرینٹر آؤٹپوٹ ڈیوائیس دی ڈی 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 سی ڈی کی چمتہ سالسو ایم بی ہے جس نے بھی لکھا ہے وہ سہی ہے نیکسٹ کمپیوٹر کے چھیتر میں مابن کی سب سے چھوٹی اکائی کیا ہے جس نے شروعات میں کا بائٹ یا بٹ لکھا ہے شروعات میں تھا بائٹ جس نے جو بھی لکھاؤ شروعات میں تھا بائٹ اب آیا ہے بٹ وہ تھا کنیکٹر کی ویلو پوچھ رہا تھا تو وہاں بائٹ بن رہا تھا اور یہاں پاس میں کمپیوٹر کی چھوٹی اکائی کتاب کے انوشسار بٹ تم لوگ کے لئے توہاں نیا معلوم پڑھ رہا ہے لیکن تم تھوٹی سی کتاب ہلکہ پلٹو گے ہم کہاں سے question کر رہے ہیں ہم سہتہ یہاں سے چھوٹی اکائی بٹ تھا اور ہم نے پورا تک کریکٹر کیا ہے وہ ہے بائٹ ہم یہاں پہ تھے اور یہ تھی مابن کی اکائی یہ لکھا ہے کمپیوٹر میں پیرویش کریں کہ مابن یہ لکھا ہوا ہے مابن کی گائی اور انگلیش مورہ ہم نے میزرمنٹ پول دیا مابن کا انگلیش پہنوات کر دیا جس کے لئے وہ سبھی لوگ پہشان کرے اس کوئیشنوں کو کسی نے حل نہیں کرا پہلا کوئیشن کوئی حل ہی نہیں کر پایا مصیبت یہ کیونکہ ہم نے سب کو پڑھا ہوا تھا اگر میں مابن یوز کرتا تو سب کے آنسر لکھ جاتے لیکن ہم نے اسے مابن کے اس طرح پر میزرمنٹ کر دیا مصیبت ہی پہ ہوگئے آگے بڑھتے ہیں کیبورڈ کونسی ڈیوائیس ہے کیبورڈ انپوٹ ڈیوائیس ہے انپوٹ ڈیوائیس شبینہ اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے آنکڑیں سی پیو کے اندر پہنچائے جائیں وہ انپوٹ ڈیوائیس ہوتے ہیں ایکزیمپل مل گیا ہے ایمیس ورڈ میں ہن پاس کرنا ایمیس ورڈ میں فائنڈ ورڈ یا شبد کا ہندی میں ارث ڈھونڈنا ہوتا ہے اسے کیبورڈ کی سیٹا سے جیسے مالی اس میں نے نام لکھا میں نے ایک بڑا سندر نام ہے اسنےہ مجھے اسنےہ نہیں مل رہی ہے اور بے شک اسنےہ اس میں لکھا ہوا ہے پر اسنےہ نہیں مل رہی ہے تو ہم نے کنٹرول ایف دبا دیا اور اس کے اندر یہاں پاس میں s-n-e-h-a اور جیسے ہم نے اس نے ہاں ڈھونڈ لائیا یہاں پا لکھا ہوا ہے تو اسنےہ اسے ہم فائنڈ کرتے ہیں کسی ورڈ کو ڈھونڈتے ہیں تو میرا کوشن تھا کہ فائنڈ کا ہندی میں ارث کیا ہے تو فائنڈ میں ڈھونڈنا ہوتا ہے اسے کنٹرول ایف کے استعمال سے سامنے لاتے ہیں سیکھنے کو ملا نیسٹ کوشن ہے فونٹ فائنڈ الگ ہوتا ہے اور فونٹ یہ دکھا ہے فونٹ یہ فونٹ کوشن نہیں تھا فونٹ کو ہندی میں کیا کہتے ہیں تو فونٹ مانے شد ہوتا ہے بہت نیٹ یوز کیا گیا ہم ایسے سے لفظ ملے ہیں مدری کڑاڑ تو مدری کڑا کہا سلا ہے مدری مانے مدرا اور مدرا مانے کرنسی وہ تو وہاں سے نکال لائے کو لڑکا لیکن مدری نیٹ ہی بول ہم سمجھ رہے تھے لیکن ہم کو وہ نیٹ نہیں چاہیئے تھا فونٹ مانے شد ہوتا ہے ٹھیک نیسٹ ہے الگول کیا ہے کسی کو الگول نہیں ملا بڑی مصیبت تھی ہم الگول دکھا رہے کہاں ہے یہ لکھا ہے پیش نمبر پندرہ کو باہر ہی چمک رہا ہے سیکنڈ پیڑی میں الگول یہاں سے پھولتا الگول کیا ہے آپ کو بول پوچھ لیں گے کسی کا لائے آپ اس کو ٹھیک ہے تو الگول کو بول سمپاسے پر رکھیں آگے بڑھتے ہیں الگول ایک لینگویج ہے کس نے کہا اچ اس تری لینگویج ہے چاہے اچ اس تری لینگویج ہو یا نیم اس تری لینگویج ہو افٹرالل وہ لینگویج ہی ہے ہمیں ہندی میں بادشاہ کہتا ہے اس کو ہے نیسٹ ہے امس ورڈ میں ایک سرل لائن ہے سیڑھی لائن بلکہ ایک نہیں دو لائنیں ایک ساتھ خیشنے کے لیے کونسی ویدھی کو اپناتے ہیں تو دو لائنیں ایک ساتھ خیشنے کے لیے ہم 1,2,3 تین ٹائم برابر یوز کر لیں اور انٹر مار دیں تو یہ دو لائنیں ایک ساتھ میکھے جائیں گے جس نے جو لکھا ہے وہ ویجائی گھوشت ہے نیسٹ ہے کیبورڈ سے کمپیوٹر بند کرنے کے دو راستے کونسے ہیں I know very well کمپیوٹر کے بارے ہم بند کرنے کی بات کی جائے تو ایلٹر اے فور سے کمپیوٹر بند ہوتا ہے اسے ہم کٹیں گے نہیں اور بھی بہت سے راستے ہیں ہم بڑے آسان راستے بولنا ہے ایلٹر اے فور ایک ہے وینڈو رائٹ اے رو انٹر بند ہو جائے گا تو میں پس سافٹر کھلا تو وہی اسنو مانگ رہا ہے وینڈو داہنی طرف کی اے رو چار اے رو ہوتی ہیں وہ بند ہونے سکت کر بھی رہا ہے انہیں نہ بند کریں ہم دو ٹھیک ہے نا تو اس کو کرنے سے بند ہو جاتی ہیں نیسٹ ہے اور نیسٹ اور لاسٹ ہے اور لاسٹ بھی کوئی لکھ نہیں پایا ہے لاسٹ یہ ہے کمپیوٹر کی وکاس یاترہ کس کے دوارہ شروع کی گئی سب نے لکھا ہے بلیرز پاسکل چارلز پیبرز سی سر نام لکھیں ہیں وکاس یاترہ ابیکس کے دورہ پیارم کریں گے دیکھیں وکاس یاترہ پیارم کرنا اور اس کو انجام دینے میں انتر ہوتا ہے کمپیوٹر کی کھوچ کری ہے بلیرز پاسکل نے یا بنایا ہے چارلز بیبرز نے لیکن جس نے بسم اللہ سوچا تھا تو وہ تھے ابیکس تھے تو ابیکس is the right answer جس نے ابیکس لکھا ہے وہ صحیح ہے اور جس نے چارلز اب یہ تو آپ نے جانتے کیا لکھا ہے ہم تو کالے کافی چیک کرنے والے وقتی ہیں ہم سے پوری سر رام نے کیا لکھاتا ہے تو ہم بتا نہیں پائیں گے اتنی دکھو آپ یہاں ہیں تو ہم سے پوچھو آپ نے کیا لکھا ہے تو آپ نے جانتے کیا ابیکس لکھاتا یا چارلز بیبرز لکھاتا یا بلیرز پاسکل لکھاتا تو جو ابیکس ہے وہ بیٹر ہے دوسرا ایک سندیش تھا کہ جن بچوں نے ایکزیم چھوڑا ہے میں ان بیکتیوں کو بلاؤں گا ویسے نہیں وہ ایک سفتہ کے لئے ریسٹیگیٹ رہیں گے اور آئندہ بھی چھوڑیں گے یا وہ مجھے بتا دیا کریں کہ سر میں کبھی ایکزیم دوں گا نہیں میں انشاءاللہ کبھی بھی ابھی ہم ان بچوں کو ریسٹیگیٹ ہی کر رہے ہیں تینکیو